مجھے دلی مجھے دلی آپ کا کمیٹو ٹیچر آپ کا ایمازون کا ٹیچر تو آج ایمازون کی جس کنسپٹ کو پیل کرنے والے ہیں وہ ہے ایف بی اے اپنے لاس ویڈیو میں میں مجھے لیکن آرہی بھی جانا ہے کہ ایف بی اے اور ہماری اگر ہم ایف بی اے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایف بی اے ہمارے کوئی سی ذمہ داری لگاتا ہے اور ایف بی اے کی کونسی نکوشی کریں گے تو فیلال آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ایف بی اے میں رہتے ہوئے آپ کی جو ذمہ داری جو سیلر کی ذمہ داری ہیں ان ذمہ داریوں میں جو پہلی ذمہ داری وہ کیا چیز ہوتی ہے تو پہلی ذمہ داری میں چیز آ جاتی ہے آپ کی آپ کو اپنے پروٹیکٹ کی سیلیکشن کرنی پڑتی ہے مطلب دنیا میں بہت طرح چیزیں ان چیزوں میں سے آپ اپنے ایمازون میں رہتے ہوئے کس کس آئیٹم کو کس پروٹیکٹ کو کس چیز کو ایمازون میں سیل کرنے والے ہیں وہ پہلی ذمہ داری آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے ایمازون میں اگر ایم بی اے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ایم بی اے میں کام کرو کہ سنجھے کہ اہم حصہ ہمارے پاس کام کرنے کا کہ اگر آپ اونلین کچھ کام کریں گے تو دیفنیٹی آپ کو ایک پروٹیکٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا پروٹیکٹ کو چوز کرنا پڑے گا اگر میں اس پروٹیکٹ کو سیل کرنے والا ہوں یہی ذمہ داری آپ کی ایم بی اے بھی لگاتا ہے کیونکہ آپ سیل کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈیفنیٹی چوز کرنا ہے کسی ایک پروٹیکٹ کو جس کو آپ نے ہم تک پہنچانا ہے اور جو باقی پروسیجور وہ سارے اس کے لئے رہنا ہے تو آئی اوپ صاحب کو یہ پوائنٹ سمجھ آ چکا ہے کہ پہلا پوائنٹ کہ اگر ہم ایم بی اے کی سرلسلسلس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی دور پر یہ پتانا چاہیے آپ کی سیلکشن ایسی ہوئی کہ آپ کو پتا کہ آپ کس پروٹیکٹ کو سیلٹ کر کے اس پر کام کرنے والے ہیں اگر آپ کو یہ پوائنٹ یہاں تک سمجھا چکا ہے تو ایس ویڈیو کو لائے شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے سے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل پر فرس ٹیم میں سے سبسٹرائب کرلے جیگا میں ہمارجید علی منادر کروں گا نیکس ویڈیو نیکس کنسپ نیکس آڈیا تمام دوستوں میں دنسل جی اللہ حافظ بائ بائ